لوگ سبا چناؤں کے نتیجے راجستان کانگریس کے کئی نتاؤں کا سیاسی بھوشیت تیہ کر دیں گے سی پی جوشی پرطاب سنگھ اور ویباو گیلو جیسے کئی نتاؤں کی آگے کی سیاست اور تقدیر اب ہار اور جیت پر کافی حد تک نرمر کرے گی کل ملا کر نو کانگریس کے لوگ سبا چناؤں کے پرتیاشی ایسی ہیں جن کا آگے کا پولٹیکل کریئر اب ریزلٹ پر ڈیپینڈ کرے گا دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ راجستان میں دو چرنوں میں لوگ سبا چناؤں سمپن ہو چکا ہے اب سب ریزلٹ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کون سکندر ہوگا اور کس کو شکست ملے گی وہیں ہار جیت کو لے کر کئی کانگریس پرتیاشیوں کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کی قسمت کا فیصلہ ہار جیت پر ہی ٹکا ہوا ہے کانگریس کے نو ایسے پرتیاشی ہیں اگر وہ چناؤ جیت جاتے ہیں تو ان کا سیاسی سفر سپیڈ پکڑ لے گا اگر ہار کا سامنا ہوا تو پھر پولٹیکل کریئر میں بریک بھی لگ سکتے ہیں اس لسٹ میں کن نیتاؤں کے نام شمار ہیں اس پر نظر ڈالیں تو ویبھو گہلوت اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے پورو سیم اشوک گہلوت کے بیٹے ویبھو گہلوت کا ویبھو کا سیاسی کریئر اب ہار جیت پر بہت کچھ نربھر کرے گا اگر وہ جالور سے ویجائی ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کے سیاسی سفر کے پنکھ لگ جائیں گے لیکن اگر ایک بار پھر ویبھو مات کھا جاتے ہیں تو ان کے راج نیتک ویبھو پر بریک لگ سکتے ہیں اس سے پہلے ویبھو گہلوت اپنے گرہ زلے جوتپور سے چناؤ ہار چکے ہیں سی پی جوشی پورو سپیکر سی پی جوشی کے لیے بھی پرینام بہت کچھ تیہ کر دیں گے ویدان سبہ چناؤ ہارنے کے بعد اگر لوگ سبہ چناؤ بھی سی پی جوشی ہار جاتے ہیں تو ان کی مشکلیں بڑھ جائیں گی ایسے میں پھر سیاست میں واپسی چناؤتی بھری ہو سکتی ہے وہیں بھیلوارہ سے پچھلی بار 6 لاکھ سے ہار کا انتر پاتھتے ہوئے اگر جیت گئے تو پارٹی کی کندر کی سیاست میں پھر ان کا رتبہ بڑھ جائے گا کل دیپ اندورہ شی گنگانگر ہنمانگر سے پتیاشی کل دیپ اندورہ کے لیے نتیجے کرو یا مرو جیسے ہیں کیونکہ وہ پہلے دو ویدان سبہ چناؤ ہار چکے ہیں اور اب اگر پھر لوگ سبہ چناؤ ہار گئے تو یقیناً سیاسی کریئر کو کرہن لگ جائے گا اگر اندورہ جیت گئے تو پھر رادیتی پٹری پر بھی آ جائے گی پرطاپ سنگھ خاچری آواز پور منطری پرطاپ سنگھ خاچری آواز تو خود ہی رزلٹ وپریت ہونے پر آگے ماملہ گڑھ بڑھ ہونے کا بیان دے چکے ہیں پرطاپ سنگھ کچھ ماں پہلے ہی ویدان سبہ چناؤ ہار چکے ہیں ایسے میں ایک اور ہار ان کے سیاسی کریئر کے لیے نکار راتنک ہو سکتی ہے گوویندرام میگوال بیجے پی سے کانگریز میں آنے کے بعد گوویندرام میگوال کو بیک ٹو بیک ٹکٹ سے لے کر منطری پت تک ملا لیکن ویدان سبہ چناؤں میں کراری ہار کے باوجود انہیں بیکانے سے لوگ سبہ ٹکٹ دے دیا گیا اب اگر پھر ہار گئے تو آگے کے بھوشش پر پریک لگ سکتے ہیں ادھے لال آنجنا جو تور پرتیاشی ادھے لال آنجنا کے لیے پرنام بوشش کی سیاست کا فیصلہ کرنے والا ہوگا آنجنا اس سے پہلے نمبہ ہیڑا سے ویدان سبہ چناؤں ہار گئے تھے ایسے میں اب پھر اس تھاپت ہونے کے لیے ہر حال میں جیت درج کرنی ہوگی ورنہ پھر واپسی کرنا مشکل ہو سکتا ہے بھجنلال جاتو پور منطری بھجنلال جاتو کا سیاسی فیوچر بھی نتیجوں پر نربھر رہے گا جاتو نے اس بار کرولی لوگ سبہ سے چناؤں لڑا تھا اس سے پہلے ویر سے جاتو ویدھایا کا چناؤں ہار گئے تھے رام چندر چودری کئی چناؤں ہارنے والے رام چندر چودری کا تو سب کچھ پرینام پر دارومدار رہے گا اگر اس بار بھی چودری ہار گئے تو آگے پھر کسی بھی چناؤں کا ٹکٹ ملنا سمباؤں نہیں ہوگا وہیں چودری کی عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے تو لہٰذا بینا جیت حاصل کیے کہہ سکتے ہیں یہ ان کا آخری چناؤں ہی ہوگا سنجنا جاتو یوان نیتری کو کونگریس پارٹی نے بہت کم عمر میں تو ٹکٹ دے دیے کٹھو مر سے کم انتر سے جاتو ویدان سبا چناؤں ہار گئی تھی پھر پارٹی نے انہیں اس بار بھرت پر سے لوک سبا چناؤں کے رن میں اتار دیا اب اگر جاتو جیت جاتی ہیں تو آگے کے ان کے سیاسی کریئر میں چار چان لگ جائیں گے لیکن ہارنے پر سنجنا جاتو کے لیے پھر کھونے کے لیے بہت کچھ ہوگا لہٰذا یہ سبھی پرتیاشی دل تھام کر چار جون کے ریزلٹ کے دن کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں یقیناً ان کو پارٹی نے خوب موقع دیے لیکن اب وقت آ گیا ہے چناؤں جیت کر یہ خود کو ثابت کر کے دکھائیں حالانکہ اس کے لیے انہوں نے چناؤں سمر میں خوب پسینہ بہایا لیکن جنتہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ تو اب نتیجوں سے ہی ظاہر ہوگا لیکن یہ تیہ ہے ہار جیت ان کی سیاسی تقدیر کا ہی اب پھینسلہ کر دے گی یہ سچ ہے کہ لوگ تنتر میں چناؤں نتیجے ہی کسی راج نیتہ کے بھوشیہ کو تیہ کرتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے راج نیتہ ہو اور کتنے ایس افل ہو آپ بھلے ہی پبلک میٹنگ میں کتنی ہی بھیڑ اکھٹا کر سکتے ہو اچھا بھاسن دے سکتے ہو لیکن آپ کی ہار جیتی یہ تیہ کرتی ہے کہ آپ کے آگے کا سیاسی فیوچر کیسا رہے گا لہٰذا جو نام ہم نے آپ کو بنائے ہیں وہ نیتہ چیار جن کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کا سیاسی فیوچر پوری طرح سے ہار جیت پر ٹکا ہوا ہے کیمرہ پرسن راکیس کے ساتھ میں دینیش ڈانگی فرسٹ انیا نیوز جیپور